اس کے علاوہ اسی وقت میں سب سے پہلے تو اس دن رات کو بھی میں نے کہا تھا میں ایک بار پھر خاص طور پر سیون کی لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اتنا بڑا واقعہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا نا میں آپ کو یہ تو سیون ایک چھوٹا سے شہر ہے شہنشاہ کلندر کی نگری ہے نیگٹیو پروپاگینڈا تو بہت واہ لیکن خیر میں کسی کی بھی کچھ نہیں کہتا لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کی اتنے بڑے واقعے کے بعد اسے ساتھ ہوتے ہیں جو کچھ کہا ہے میں ان سب کو ایک لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اس لیے کہ یہ وقت ہے ساتھ ہونے کا یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کے ان دہشتگردوں کا مقابلہ کریں سیون کی لوگوں نے اس دن جیسے میں نے کہا کہ خود میں نے جب اسپطال پہنچا تھا ایدھر بہت باتیں ہوئی تھیں ایمبولنس نہیں ہے فلانی چیز نہیں ہے ڈیمگانی چیز نہیں ہے جو ایمبولنسز آویلیبل تھیں سیون تالکے میں وہ تقریباً پندرہ بیس منٹ میں آٹھ ایمبولنسز پہلے پہنچ گئی تھیں اسی وقت ہم نے نواب شاہ دادو یامشورو سے ایمبولنسز ڈاکٹرز وہ ایدھر بھیجے تھے سیون میں یہ کہا کہ نوے کلومیٹر میں کوئی اسپطال ہی نہیں ہے میں پتہ نہیں یہاں پہ بالکل تالکہ لیول اسپطال ہے جو بھی ادھر ضرورت تھی اس میں اسپطال میں سہولیات موجود تھی لوگوں نے بلڈ دیا ایمیڈیٹلی آکے وہ بلڈ پراپرلی کلیکٹ ہوا ادویات موجود تھی لیکن اسپطال میں ضرور وہ سہولیات نہیں تھی کہ اتنے بڑے دھماکے کے جو زخمی ہوں گے ان کو ٹریٹ کر سکے ایمیڈیٹلی ڈاکٹرز نے نواب شاہ جامچورو ایون کراچی لوگوں کو ریفر کیا ابتتائی تبیع امداد دیکھیں جو لوگ یہاں ٹریٹ ہو سکتے تھے ان کو ادھر ہی رکھا نواب شاہ میں سیتالیس ی اٹالیس لوگ بھیجے گئے وہاں سے پھر دست لوگ کراچی بھیجے گئے میں پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی ساری آن فورس کا شکر گزار ہوں اس لئے ان کے پاس ریسوسز زیادہ ہوتے انہوں نے اپنا سی ون تھرٹی پلین بھی نواب شاہ بھیجا نائٹ فلائنگ ہلیکاپٹرز تھے وہ بھی بھیجے لیکن اس وقت تک سند حکومت کنٹرول کر چکے تھی ان دے سنس کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس آویلبل تھا جو تین لوگ بہت شدید زخمی تھے ان کو کراچی لے جانا پڑا تھا تو جہاز میں وینٹلیٹر کی سہولت موجود نہیں تھی تو وینٹلیٹرز باری ایمبلنسز ارینج ہو گئی تھی اسی وقت اور ڈاکٹرز ارینج ہو گئے تھے جو ان کو ساتھ لے کے گئے مقصد یہ کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد جو کچھ امیریٹلی ہو سکتا تھا وہ کیا گیا میری خواہش تو یہ کہ ہمارے ہر صوبے میں ہر شہر میں ہر قصبے میں ہر گاؤں میں ایسی سہولیات موجود ہوں کہ ہم خود لوکلی ٹیک کر چکے لیکن یہ پاسبل نہیں اس وقت بھی آپ کو پتا ہوگا بھی میں کل رات کو بھی وہ بھی فالو اپ کر رہا تھا لڑکانہ میں جو کڈیٹ زخمی ہو گیا تھا اس کو امریکہ بھیجا علاج کے لیے ہمارے پاس پورے پاکستان میں اس کے علاج کے لیے سہولت موجود نہیں تھی تو اس طرح سے ہم چھوٹی جگہ پہ اتنی سہولت نہیں کر سکتے لیکن ہم نے وہ مینیج کیا دوسرا ایک دو چیزیں اور جو ہوئی ہوئی میں بتاتا ہوں انسانی آزا والی بات بھی اس کو شدید مضمت کرتا ہوں وہ سب لوگ جو اس کے رسپونسبل ہیں ان کو باقاعدہ سزا ملے گی ان کو باقاعدہ سزا ملے گی تاکہ یہ مطلب میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں بہت شدید غم میں ہوں میں شدید تکلیف میں ہوں مجھے اور تکلیف نہ دی جائے صحیح سے میں کہہ رہا ہوں ان کو سکت سزا ملے گی ہم نے امیڈیٹلی جو ہے کچھ ایکشن لیا ہے اور ایکشن لیا جائے گا میں ختم کرلوں بات میں ختم کرلے تو بات میں کرلے تو تھا کہ ایک بار میں کرلوں ساری بات پہ آپ سوال کر لیجئے گا نا اس کے علاوہ یہ جو میں نے کہا مجھے سکت اور اس پہ ہوگا بلکل بلکل acceptable نہیں ہے مطلب کسی ذاویے سے کوئی justification نہیں ہے مطلب میں خود اس پہ شرمندہ ہوں خود شرمندہ ہوں اس پہ کوئی مطلب دو رائے نہیں ہو سکتی تو جو کہا گیا بس یہی ہے کہ ایسے موقع پہ ضرور request یہی ہے کہ جذبات لوگوں کے ایسے نہ بھارے جائیں بہت سب تکلیف میں پورا ملک تکلیف میں ہے پورا ملک صدمے میں اور اس میں ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کو اپنا کندھا دیں کہ وہ روئے یہ نہیں کہ ہم مشتل کہہ رہے لوگوں کو اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی ان کی بھی میں شدید مضمت کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کے جذبات ہو سکتے جذبات پہ کوئی نہیں لوگ روئے تھے میں ادھر پہنچا تھا لوگ رو رہے تھے جذبات میں لیکن جو لوگ استعال پہرا رہے تھے وہ انہی دہشتگردوں کے ساتھی ہیں میں اس لیے سب سے کہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں کسی کو اس کے باوجود میں سب کو نہ سمجھی میں اگر کوئی کر رہا ہے اس کو میں کچھ نہیں کہتا آپ نے ایک اور چیز کہی تھی کہ کوئی تفتیش تفتیش کے لیے ہم نے CTD کو تفتیش حوالے کر دی جو کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ جو بھی ہمارے پاس CCTV کوریج ہے وہ بھی سیو کر لیا ہم نے جو آویلبل تھی کچھ نہ کچھ کروز نکلے ہیں ہمیں کچھ اریس بھی کی ہیں ہم نے جو کہ اسوسیٹ ہو سکتے ہیں اس واقعے سے انشاءاللہ میں جو ہے امید کرتا ہوں کہ ہماری جو انویسٹیکینٹنگ ایجنسیز ہے اس کی تہہ تک پہنچے گی تہہ تک کیا پہنچنا کیا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے ہو رہے ہیں تو سب نے بتایا آپ کو یہ درگاہ کلندر پہ یہ کرنا یہ ہمارے اکراس دی بارڈرز جو ملک میں ہمارے دہشتگرد آ رہے ہیں سب نے کہا ہے یہ اور ایک بندے نے بتایا کہ جی افغانستان سے یہ ریلیٹڈ ہے افغانستان سے لنکٹ ہے آخری بات میں یہ کر دوں پھر آپ کے سوالات بھی لے لوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہیں کہ جی پہلے کیوں نہیں کیا گیا آپ سب بجا کہتے ہیں بالکل درست کہتے ہیں پہلے کر دینا چاہیے تھا میں ایک چیز صرف کہتا ہوں کہ ایکسپٹیبلیٹی ادھر اب دیکھیں گے ادھر سختی ہو گئی اندھر سینس کے سیکیورٹی کے لحاظ سے میں نے کلی بات کی تھی اس دن پرائم منسٹر آئے تھے خاص طور پر اساق ڈار صاحب اس لئے کہ وہ مجھ سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ درگاہ پر آنا ہے مزار پر لیا ہے مزار پر لیا ہے خیر وہ اس کو چھوڑ دیں اس بات کو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے داتا گنج بکش پہ لاہور میں جو سیکیورٹی ارینجمنٹس کی ہیں وہاں پاکے دیکھیں میں نے اپنی ایک ٹیم ادھر کل ہی بھیج دی آج چلی گئی ہوگی کل ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ وہ سیکیورٹی ارینجمنٹس دیکھے کہ کیا ہوتی ہیں ان سیکیورٹی ارینجمنٹس میں پھر کہتا ہوں اس شہر کے لوگوں کو جو بھی درگاہ کے مطلب نہیں تکلیف ضرور ہوگی اگر یہ اس واقعے سے پہلے کرتے تو آپ لوگ سب مجھے ہی کہتے کہ دیکھیں آپ نے شہنشاہ قوم سے دور کر دیا یہ پولیس جو ہے سرچ کر رہی ہے اور میں اسی سوال جواب میں ہوتا اب یہ تھوڑی سی ایکسپٹیبلیٹی اس چیز کی آ جائے گی میں پھر سے لوگوں سے یہ کہوں گا ابھی دو مہینے بعد دھائی مہینے بعد پرس بھی ہے درگاہ کا ملا بھی ہوگا یہ سب ہمارے لئے بہت امتحان کا وقت ہے میں نے پورے سندھ میں درگاہ اور درگاہوں کے علاوہ جو بھی پبلک پلیسز ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ان سب کی سیکیورٹی بڑھانے کے لئے کہا ہے سیکیورٹی پلان بنانے کے لئے کہا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے افسوس ہے کہ اس اتنے بڑے واقعے کے بعد ہمیں یہ سب کرنا پڑا ہے سیکیورٹی پہلے بھی کی تھی میں نے کچھ ویڈیو کلپس دیکھی ہیں ابھی کچھ ٹوٹے در پہلے بھی اس دن بھی پولیس والے میں پھر سے ایڈمیٹ کرتا ہوں مناسب تعداد میں پولیس والے موجود نہیں تھے زیادہ ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے لیکن جو موجود تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے وہ سوچ وغیرہ کی میں نے سارے دیکھی ہیں ریسورسز کی کمی ہوتی ہے ہمارے پاس لیکن لائن آرڈر پہ ہم آلریڈی نمبر یاد نہیں پچھتر عرب یا اسی عرب روپے کے قریب خرج کر رہے ہیں ہمیں اور کرنا پڑے گی اور یہ دیولپمنٹ کے کاؤس پہ ہوگا اور اسی لیے ہوگا کہ سب سے زیادہ ضروری انسانی جانے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ کر سکے باقی دیولپمنٹ کا کام باقی چیزیں باگ نہیں ہوگی میں جواب دیتا ہوں میں آپ کا سوال سمجھ گیا دیکھیں دو آپشنز تھے یہاں تو درگاہ کلندر کو بند کر دیا جاتا اور زائرین سے کہتے بھائی اب ایک مہینہ ہم سیکیورٹی ارینجمنٹ کریں گے درگاہ کو ہم نے ایک دن کے لیے بھی بندنے کیا کچھ گھنٹے سفائی کے لیے یا جو تھا اگلے دن دھمال ہوئی ہے لوگوں میں جزبہ ہے سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنے کے لیے اوور نائٹ بلکل نیو سکیں گے ہم نے فیسیکلی جو پاسبل ہے ہمارے پاس لیڈی کانسٹیبلز موجود نہیں ہیں پرابلم ایک مسئلہ ہے ریسورٹس کے لیے ایشو ہے یہاں پہ درگاہ میں اوقاف والے لیڈیز رکھتے ہیں لیڈیز کو چیک کرنے کے لیے وہ ہم بیف اپ کریں گے یہ ایشوز ہیں بھائی میں تو آپ کے سامنے خود ایڈمٹ کر رہا ہوں ان کو انشاءالت اللہ ایڈریس کریں گے لیکن دونوں چیزیں ہم نے بیلنس کرنی تھی میں ہوں گے وہ کریں گے شاہ صاحب یہ بتائی گے کہ ایک سوال اٹھا ہے شاہ صاحب یہ بتائی گا کہ سوال اٹھا ہے کہ جو کراچی میں شاہید ہوئے جو ہوا ہوتے تھے کو یہ ایک کروڑ روپے اور یہ جو یہاں پہ شاہید ہوئے ان کے لیے پچھے یہ کوئی ایچانی کی باختر پرک ہے کیا سی جاؤن میں نہیں ایک کروڑ روپے کسی کو نہیں دی گا کراچی میں شاہید نہیں 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 غلط انفمیشن ہے پندرہ لاکھ روپے نہیں پندرہ لاکھ روپے نہیں ایک کروڑ کسی کو نہیں دی میں بیٹھا ہوں میں آٹھ سال سے سوبے کا فائنس منسٹر بھی ہوں ہمارے پاس صرف یہ پولیس کے شہدہ ہے ان کو پہلے بیس لاکھ دی جاتے تھے وہ بھنکے اس لیے کہ وہ ان لائن اپ ڈیوٹی جاتے ہیں وہ پچاس لاکھ ہم نے صرف یہ کی ہیں اس کے بعد کوئی فکس نہیں ہوتا مجد سابری کے لیے ایک کے لیے ہم نے کیا اس کی فیملی کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے ادھر پہ جو کراچی میں عباس ٹاؤن میں شہید ہوئے تھے لوگ ان کو جو کمپنسیشن دی گئی تھی وہی کمپنسیشن دی گئی وہ ہم دی سابری کے لیے ایک کے لیے ہم ویسے بھی سپورٹ کرتے نا ہم نے علاج کے لیے جو کڈیٹ ہوا تھا اس کے پانچ کروڑوں پہ کیے تو وہ انسانی جان کی تو کوئی کیمت ہی نہیں کیمت لگانا گلاتا ہے یہ صرف میں نے جو اعلان کیا ہے وہ اس طریقے سے میں پھر آپ سے میں بھائی آپ نے سوال کیا ابھی تنڈر بیل کہتا ہوں مشتہل نہ کرے لوگ اس وقت ہمارا ضرورت ہے کہ ہم سب ساتھ مل کے میرے ساتھ درگاہ کے جو بھی بتوالی ساہی ولی محمد شاہ کھڑے ساہی محمد شاہ کھڑے ساہی آسف شاہ ادھر کھڑے اور بھی شہر کے معززین بھی کھڑے اگر آپ پیچھے دیکھیں گے شہر کے سارے لوگوں نے میں سب سے کانٹیکٹ میں بھی تھا ٹھیک ہے سیوہ ایک آتھ جو وہ جو عزل سے مخالف ہیں انفرشنٹلی ٹی وی چینلز پہ بھی وہی گھومتے رہے نا ایک ہی شخص ہے وہ گھومتا رہ چینل پہ اس لیے کہ کوئی اور اس وقت نیگٹیو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں ٹی وی چینل سے میرے بھائیو ایسے کیوں ہے کہ آپ دھونٹے ہیں کہ کوئی بندہ نیگٹیو جو بات کرے اس کے سامنے مائک کھڑا کریں تاکہ میں تو ابھی بھی امن کی سوائے دہشت گردوں کے میں کہہ رہا ہوں ادھر جو بھولے بھٹکے ہمارے جو ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ گھوم پھر کے یہ کھڑے ہیں نا آپ جانتے ہیں سائی والی مہد شاہ کو میرے ساتھ کھڑے درگاہ کے گادی نشین آپ کو پتا ہے کوئی ایک نہیں ہے درگاہ کا یہ بھی آپ سب کو باتا نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے میں کوئی گادی نشین نہیں یہاں پہ سارے لوگ ہیں ملکے یہ واحد درگاہ ہے جس میں ہم سب ملکے اور میں کہتا ہوں نا دہشت گردوں کا اس کو نشانہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا تو ایک بار پھر آپ سب سے درخواست ہیں اس وقت درگاہ کلندر صوفیوں کی درگاہ شہنشاہ کلندر امن کا پیغام دیتے تھے ہم بیٹھ کے آپس میں اس بھی لڑے میں تو کہہ رہا ہوں جو میرے ادھر مخالف بھی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ساتھ مل کے کام کریں ہاں ساتھ مل کے کسی خلاف کام کریں جنہوں نے یہ اندھوناک واقع کیا ہے جنہوں نے انسانی جانے لیے جنہوں نے درگاہ کلندر کی پیغرمتی کرنے کی کوشش کی ہے سر لڑکانا سے لے کر جام شوروں تک کہ کوئی ہنڈیڈ ویڈ ہاسپیٹل نہیں ہے اس اس طرح کی صورتال میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کوئی اس طرح کوئی آپ اپنے والد صاحب کے نام پہ یا کسی محترمہ کے نام پہ میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ریسورس ہوتی ہیں نا وہ ڈیسٹرک ڈیڈ کوٹر آسپیال مجھے دادو کی آسپیال کے پتہ نہیں کتنے بیڈڈ ہیں مجھے صحیح پتہ نہیں ہے ڈیسٹرک بیڈڈ ہمارے پاس یہاں سے نواب شاہ آمری کازی احمد پر بھول بننے کے بعد سوا گھنٹے کا راستہ ایک سوا گھنٹے کا راستہ اسی لیے امیریٹلی وہاں پہ لوگ ٹانسپر کی گئے تھے اگر ریسورس کی کمی تو میں تو چاہتا ہوں کہ یار میرے گاؤں میں پانچ سو بیڈی ڈیسپتال بنیں لیکن وہ ریسورس آویلیبل نہیں ہیں سیون کے لیے ہم ضرور اس لیے کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور ہم نے میرے والد صاحب کے نام پہ انسٹیوٹ بھی ادھر جو تالکہ آسپیٹل اس کا نام دیا تھا ٹراما سینٹر بھی ادھر بیس بیڈٹ بنایا ہے سیون کے لیے اس لیے کہ سیون کی تالکہ لیول آسپیٹل ہونے کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ درگاہ کلندر کی وجہ سے خاص طور پہ انبیلے میں خاص مواقعوں پہ بہت لوگ آتے ہیں تو ہمیں وہ ٹیک کیر کرنا پڑتے ہیں آلریڈی کیا تھا میں سیون کے اسپتال کے لیے انڈس آسپیٹل والوں سے باتچیت میں تھا کہ وہ ٹیک آور کریں اور وہ تقریباً ہو گئی تھی انہوں نے بدین کا کیا ہے ٹائم لگتا ہے کچھ چیز کرنے میں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تالہ سیون کے لیے بلکل کریں گے اس لیے کہ ایک تو سینٹرلی لکیٹڈ میں جیسے آپ نے کہا لڑکان ہے اس طرف اور ادھر ایک سینٹرلی لکیٹڈ ہے اور یہاں پہ رش بھی اور لوگوں کا استعمال بھی بڑا ہوتا ہے میری بات سونے وہ سکیم جو ہے وہ میں نے انیشیئیٹ کرائی تھی ایک لاکھ روپے ہر ڈیتھ جو بھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے اس کو دے رہے ہیں اس سے یہ تو ایک سانیا ہوا میری بات سونے میری بات سونے میری بات سونے میں نے تو حادثاتی موت کے لیے دیکھیں جو انشورنس کاسٹ کرتی ہے ہر چیز نا ہر چیز کے کاسٹ ہوتی ہے انشورنس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں پورے ملک کے لیے پورے سوبے کے لیے تھا ایکسیڈنٹل کسی کی ڈیتھ ہو جائے اس کو ہم مویا کر سکے لیکن اس طائب کے جو سانے ہوتے اس میں تو ہمیشہ حکومت ایڈیشنل اعلان کرتی ہے اور میں وہ کر چکا ہوں اس کا اعلان تو لیکن وہ آدھ ساتھی اور اس سے زیادہ جو چیز ہم افورڈ کر سکے بلاول بٹو اس دن رات کو ہی آسف زرداری صاحب دشریف لائے تھے اور جیسے ہی یہ واقعہ تقریباً سات بجے وہاں تھا سات بجے چار پانچ منٹ پہ مجھے پہلے تلائی اور تقریباً ساڑھے سات بجے اس سے بھی پہلے میں گل سات بیس کے قریب مجھے اس کی شدت کا پتہ پہلے تو وہ خیر دھماکہ ہوا ہے پھر اس کی شدت کا پتہ چل گیا تھا میں ایک تقریب میں تھا وہ تقریب پہ چھوڑ کے اٹھا پھر میں نے سب سے پہلے اس لیے کہ میں اسی وقت اگر آ جاتا ادھر ساری چیزیں خراب ہوتی سارے جو انتظامی معاملات تھے ان کو درست کیا ہے زرداری صاحب کا مجھے فون آیا انہوں نے کراچی انہوں نے کہا میں نے کہا کہ جی میں جاؤں گا لیکن تھوڑا دیر اسے جاؤں گا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ادھر میری وجہ سے انتظامات میں خلال کوئی نہ ہو میں ادھر دور بیٹھ کے انتظامات کو زیادہ بہتر کر سکتا ہوں اور میں نے کہا میں آپ سے ملتا ہوا جاؤں گا انہوں نے بڑا شدید دکھ کا اظہار کیا تھا اس پر ملاقات بھی تھی ان سے اور اس کے بعد کل وہ جناہ اسپطال میں جو ایک تھا اس سے بھی ملنے گئے تھے وہ کنٹیویس لی کل اس دن انہوں نے مجھ سے رات کو دو تین بار بات کی پرسوں جو ہے جو مسائل تھے اسے ب دو تین ادایت مجھے دیں دو تین بار چیہمن صاحب سے بھی میری اس کے بعد ملاقات بھی بلاول صاحب سے انہوں نے بھی اسے گذار کیا وہ اپنا پروگرام بنائیں گے وہ یہی چاہتے ہیں دیکھیں سیکیورٹی کنسرنز ایسی ہیں کہ ضرور جب چیہمن صاحب یہاں بلاول صاحب چیہمن صاحب جتاری صاحب آئیں گے تو یہاں بھی ہمیں سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے پڑے گی وہ نہیں چاہتے کہ اس ماحول میں لوگوں کو ایسا کوئی ہو گئی جی آپ نے درگاہ میں تو یہ دیکھیں درگاہ کھلی رکھی ہوئی ہے میں نے کہا تھا پلیس اس کو بند نہ کریں سیکیورٹی ضرور تھوڑی بہت ہوگی ایک اچھل بات ہے جو کی ہوگی لیکن لوگ آ رہے ہیں اور درگاہ پہ اس وقت بھی کر رہے ہیں میں نے اسی لیے چوز بھی گیا تھا کہ اتوار کو میں صویرے جتنا جلدی آ سکوں تاکہ کم سے کم میں درگاہ پہ دوسری رات کو دعا مانگی گیا تھا سب کے لیے اور آج پھر درگاہ دعا مانگی ہے میں میں پھر وہی کانا اس وقت اس وقت میں نہیں کہنا چاہوں گا تحافظات کا اظہار میں نے جو بھی تھا ان پرسن بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن اس وقت ساتھ رہنے کی بات میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ضرور پرابلمز ہے اور وہ پرابلمز میں اس سے پہلے آئی لائٹ کر چکا ہوں ہم اس سے پہلے واقع سے پہلے ہم آئی لائٹ کر چکے ہیں جو کہ ہمیں خیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ابھی کرنا چاہتا ہوں